نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ کیوں کیا گیا لیکن کئی سال بیٹھتے کے بعد سے بھی ایک کے بعد ایک کئی گھٹائیں سامنے آئی ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں بار بار یہ بات سامنے آتی کہ تف لو بنائے جائیں کڑے قانون بنائے جائیں لیکن فرق کچھ نہیں پڑا کٹھوا میں جو گھٹا ہوئی وہ ناو کی جو گھٹا ہے یا پھر ان دور کی جو گھٹا ہے وہ کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا سماج کس اور جا رہا ہے اور ان تمام مددوں پر ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لئے سرمشتہ مخرجی ہیں جو کانگریس کی نیتا ہیں ٹی وی پر اکثر یہ بیٹھتی ہیں اور ان کے جو پتا جی ہیں وہ بھارت کے پریزیڈنڈ اور داشپتی بھی رہ چکے ہیں ساتھ ساتھ شکھا ہے اور گنجن ہے آج کا جو ٹاپک ہے میڈم بہت سنسٹیو ہے سب بلوگ اس پر وچار کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں ٹیلی ویزن سوشل میڈیا اخبار سب نے روز کچھ نہ کچھ خبریں آ رہی ہیں دوہزار بارہ میں ایسے لگا تھا مربھایا کانڈ میں کی سب کچھ بدل جائے گا اب دیش میں مطلب جو یہ ہینیس پرائیم ہو رہا ہے اس پر بہت بڑا بدلہ آنے والا ہے کچھ بھی بدلہ نہیں جیسے کہ تیسے آپ تک دیکھیں گئے دیکھیں یہ بہتی سیڈ اور شاکنگ ہے کہ آپ نے جیسے بولا کہ دوہزار بارہ میں جب مربھایا کانڈ ہوئی تھی تب ایسے لگا تھا کہ مہلاؤ کی پرتی اتیچار ریپ کی ایشیو اب ایک پبلک ڈسکوس میں بلکل فورٹ فرنٹ پہ آ گیا ہے تو ہم سبھی نے سوچا تھا کہ بدلہ آئیں گے دیفنیٹلی تب یوپی ایس سرکار نے بھی کرمینل امنمنٹ کرمینل لاؤز کو امنٹ کیا سی آر پی سی امنٹ کیا بہتی سکت سزائے اس میں رکھا گیا لیکن اس کے باب جود بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور اس کا کارن جو ہے ایک تو ہے ہمارا بہت ہی سلو جو پروسس ہے جسٹیس کی پروسس ہے جسٹیس ڈیلیویری کی جو پروسس ہے بہت سلو ہے دیکھئے ایک جسٹیس ڈیلیڈیس جسٹیس ڈینائیڈ یہ بات ہے لیکن دوسری طرف سے یہ بھی میں دیفنیٹلی اگر اس کو بیلنس کرنا چاہے تو یہ بھی ہم دوسری طرف سے آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو مورڈن جیوڈیس پریڈنٹ ہیں کوئی بھی سیولائیڈ سوسائیٹی میں جو ڈیس پریڈنٹ ہیں اس کا بیسک انڈرلائنگ پرنسپل یہ ہے کہ آپ بے شک دس دوشیوں کو چھوڑ دو لیکن ایک بھی انوسنٹ کو پکڑا نہیں جانا چاہی تو اسی کارنڈ ڈیلی بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں ایک بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے آپ دیکھئے دوہزار بارہ سے لے کر آپ دوہزار اٹھارہ چھے سال ہو گیا ہے لیکن ابھی تک نربھائی کے جو کانویٹس ہیں وہ ابھی تک ان کو خاصے پہ کیوں نہیں لگتا ہے اس کے بعد سے ایک تف لاؤ کے بھی بات کی نہیں لگتا ہے سپیڈی ڈسپینسشن آف جسٹس بہت ہی ضروری ہے اور لوگوں کا یہ جو مانسکتہ چینج ہونا یہ بہت ضروری ہے لیکن وہ ایک دن کے کام نہیں ہیں لوگوں کو سنسٹائز کرنا اس بار ابھی جو گھٹنا گھٹی ہیں اوناو میں اور کٹھوہ میں خاص کر کٹھوہ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک آٹھ سال کی بچی کا ساتھ جس بیبھت روپ سے ان کا ساتھ ریپ اور مرڈر کیا گیا سب سے شوکنگ بات جو ہے کہ کچھ لوگ دوشوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اکیوزڈ ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہے ہیں وہاں سبھا کر کے بی جی پی کی وہاں کے لوکل بی جی پی کی لیڈرز بی جی پی کی منسٹر یہ جو چھانبین ہے جو کاروائی ہے اس کو روک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کمیونل اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایک شوکنگ بات ہے وہ کچھ لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں بطلب ہم کے آگے ایک سیبلائز سوسائیٹی نہیں ہے اور جو بچے بچی ریپ ہو کے مر گئی ہیں دیکھئے کوئی ہندو ریپ یا مسلم ریپ یا کانگریس ریپ یا بی جی پی ریپ نہیں ہوتا ہے ریپ is ریپ ریپ is a crime against woman اور ایک چھوٹی بچی کا اوپر اس طرح کی حادثہ کیا ہوا ہے تو جس طرح سے اپنے اور کی انسیڈنٹ بھی اس کا سنا ہوگا دکھ کل کا آٹھ مہینے کی ایک بچے آٹھ مہینے کی بچے آٹھ مہینے کی تو کس طرح کی یہ لوگ ہیں کس طرح کی مطلب جانور بھی میں نہیں بولوں گے کیونکہ جانور بھی بے مطلب اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تو یہ بہت ہی ایک گمبیر سمسیا ہے جو بہت کھل کر لوگوں کا سامنے آ رہے ہیں اور اس وشعہ پر چرچہ ہو رہے ہیں لیکن ہم ساتھ چاہ رہے ہیں کہ چرچہ کا ساتھ ساتھ اس میں اور بھی کچھ ہو دیکھیں کانون بنانا سخت کانون بنانا بھی بہت ضروری ہے وہ ڈیٹرینٹ ہے لیکن کانون بنانا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ اس کو کانون کا ساتھ ساتھ اس کو سپیڈی ڈسپنسیشن آف جسٹس اس کو لاغو کرنا اور یہ اشور کرنا کہ جلدی سے جلدی جو کنوکس ہو اس کو سزا ملے یہ بہت ضروری ہے دوسری بات ہے کی ساماجیک روپ سے ہم کیا کام کر رہے ہیں ایک پوزیٹیو رینفورسمنٹ روال موڈل لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے جنڈر سنسٹائزشن بہت ضروری جاگرکتہ ساماج میں بہت ضروری ہے دیکھیں ایک میں اگزامپل دینا چاہوں گی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کافی سوشل میڈیا میں وائرل ہوا تھا کینیا میں کینیا میں بھی بہت زبردست اس طرح کی ریپ پرابلیم ہے ریپ پرابلیم تو وہاں کے سرکار اور کچھ اینجیو ملکے کنسنٹ پروگرام بولکے کچھ انہوں نے سکولز میں ایڈیوکیشنل انسٹیٹوشنز میں چالو کیا کی لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں کس طرح کی سمبند ایک دوستی کا سمبند بھی ہو سکتے ہیں تو کس طرح سے ایک سنسٹائزشن پروگرام لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی تو یہ ایڈیوکیشنل انسٹیٹوشنز میں سکولز وغیرے میں یہ چالو کیا گیا تو اس کا ویڈیو کافی وائرل ہو گیا تو اور اس کے بات سٹاٹیسٹکز پتاتے ہیں کہ کینیا میں خاص کر نائیروبی میں جہاں یہ پروگرام بہت اچھی طرح سے اس کو لاغو کیا گیا اس طرح کی وائیلنس بہت کم ہو گیا اس سے فرق پڑا ہے بہت فرق پڑا ہے تو ہمارا بھی ہر انسٹیٹوشن میں ہر لیول پہ سکول کے کاریکولم سے لے کر پیرنس کو سنسٹیٹائز کرنا پولیس کو سنسٹیٹائز کرنا تو بہت ضروری ہے ہی آفیسرز کو سنسٹیٹائز کرنا لوگوں کو سنسٹیٹائز کرنا سماج کو سنسٹیٹائز کرنا بہت ضروری ہے اور وہ سنسٹیٹائزیشن کا مطلب خالی یہ نہیں کہ آپ ایک دو ورکشاپ کروالو یہ لگاتار کیا پہلے بھی اس طرح یہ گھٹائیں ہوتی تھیں یا صرف آج ہو رہی ہیں کیونکہ میڈیا میں وہ ساری خبریں فٹا فٹا جاتی ہیں لوگ ریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں دیکھئے اس بات کا جواب دنا مشکل ہے کیونکہ پہلے اس طرح کی گھٹائیں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی اس کا اتنا زیادہ سٹاٹیسٹکس ہمارا پاس نہیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آج کل ریپورٹنگ زیادہ ہو رہے ہیں اس کا ریپورٹنگ زیادہ ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی انڈیا میں بہت بھی خاص کا ریپ یا مہلاو کی پرتی اس طرح کی سیکشوال حراسمنٹ کی جو گھٹنائے ہیں بہت زیادہ انڈر ریپورٹنگ ہے لیکن ایک پوری ماحول بدل چکے ہیں میں ایک بات بتا سکتی ہوں کہ جیسے دیکھئے میں جینو میں پڑتی تھی میں 19 پسند ویہار میں لیٹ نائٹ موویز دیکھ کے کبھی کبھی ہم لوگ سارے لڑکیا انہوں گروپ میں اکٹھا پیدل چل کے واپس آتے تھے کبھی ہمیں اس طرح کی خوفناک ڈراؤنی ہمیں لگا نہیں تو ماحول بھی بہت بدل گیا ہے بہت بدل اور اسی جینو کا ساتھ بسٹاپ میں نربھیا اور ان کی فرنٹ وہی سے رات کو نو بجے مونیکہ میں 16 دسمبر اسی ایریا سے اسی لئے میں جینو کا ایکزامپل دے رہی ہوں یہ آپ کے ساتھ دو سٹوڈنٹ بھی ہیں شکھا ہیں گنجن ہیں آپ لوگوں میں میڈم بتا رہی ہیں اپنے زمانے کی بات کالج کی بات بتا رہی ہیں کیا فرق نظر آتا ہے آپ دیکھنے میں میرے حساب سے تو اب بھی پہلے جیسا ہی ہے سب کچھ کہ اگر میں اپنی بات بتا رہی ہوں جیسے ہمیں بھی گھر سے باہر اگر کبھی جانا ہوتا ہے تو گھر والے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ٹائن پہ آ جانا جبکہ لڑکوں کو ایسا نہیں بولا جاتا ہے کہ بیٹا تم ٹائن پہ آ جانا یا پھر تمہارے ساتھ کچھ گلت ہو سکتا ہے ایسا ویسا تو میں یہ سوچ کیوں کہ ہم لڑکیوں کو پہلے گھر والے ایسے کیوں کہتے ہیں کہ ساتھ بچ گئے اندھیرہ نہ ہو جائے اس سے پہلے آ جانا کپٹے اگر پہن کر جا رہے ہو تو دھنگ سے پہن کر جانا مطلب کافی کچھ چیزیں جو لڑکیوں کو بس کرنا ہوتا ہے تو یہ سب کیوں بس کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ ایسے سکانڈ ہو رہے ہیں یہ پہلے سے ہے مرمی یہ ساری چیزیں نہیں دیکھئے پہلے سے تو کچھ سامجھیک کارن ہے کہ میرے بھی ماں بولتی تھی سامجھیک نہیں یہ تو ہمارا ایک انڈین سوسائٹی میں ہے کہ جہاں بھی جا رہے ہو بتا کے اس زمانے میں موبائل بھی نہیں ہوا کرتا تھا تو وہ بولتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو کن فرنس پاس جا رہے ہو بتا کے جاؤ اور شام ہونے سے پہلے گھر آ جانا تو وہ ایک بیسک سیکیورٹی اور وہ تو ایک فیامیلی کا ایک بیسک کنسرن ہوتا ہے لیکن آج کل جیسے آپ نے بولا کہ آپ کپرے ایسے ایسے مت پہلا کرو دیکھئے ایک بات مطلب آپ شورٹ سکرٹس پہن رہے ہو اس کے مطلب یہ کیا آپ لوگوں کو ایک میسیج دے رہے ہو کہ کیونکہ میں شورٹ سکرٹس پہن رہی ہوں یا شورٹ درسز پہن رہی ہوں اس لئے آپ مجھے آکے چھڑے بہی بہی تو یہ جو منٹالیٹی ہے اسے بدلنا بہت ضروری ہے کیونکہ شورٹ سکرٹس پہننا یا شورٹ درسز پہننا اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکیاں بلکل فیملی والوں کو لڑکوں کو سکھانا چاہیے کہ اپنا بہن کو جس طرح کے آپ عزت کرتے ہو اپنا ٹریٹ کرتے ہو اپنے ایک فرنڈ کو جس طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہو سارے لڑکیوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے اور اگر کوئی لڑکی اکیلی جا رہی ہیں یا شورٹ کپرے پہنے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کا ساتھ باتمی ذکر ہو تو یہ مجھے لگتا ہے لڑکیوں سے بھی زیادہ لڑکوں کو سکھانا ماں کو اپنا بیٹے کا بتانا باپ کو آپ کا بیٹا کا بتانا ضروری ہے کہ کوئی بھی لڑکی اگر شورٹ سکرٹ پہن کے یا اکیلی راستے میں جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ it's an invitation to get teased میڈم یہ جیسے آپ کے پیتا جی پریزیڈنٹ آف انڈیا رہے نیشنل پولیٹکس پہ ہمیشہ آگے آگے رہے بہت بڑے بڑے پد انہوں نے سنبھالے ہیں آپ کی ماتا جی ہوں گی آپ کی جو پالن پوچن جو آپ کی پرورش ہوئی ہوگی وہ کس طریقے سے ہوئی کیا بتایا گیا آپ کو کیسے زندگی جینی ہے کیسے سماج میں رہنا ہے جیسے شکھا بتا رہی تھی کہ ان کے پیرنٹس کیسے بتاتے ہیں کیسے رہو سماج میں کیسے کالج جاؤ کیسے سوسائیٹی میں اپنے آپ کو مینٹین کرو تو میرے دو بھائی کو کمپلین کرنا چاہیے کیونکہ میرے پریوار میں جیسے لوگ مزاق میں بھی بولتے ہیں کہ مکھر جی پریوار کی لڑکیاں بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اور وہ کھالی میں ہی نہیں میری مدر بھی بہت سٹرونگ تھی میرے سارے بھوا جی جو کہ دوسرے جنیرشن کے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ مائنڈڈ سپیرٹڈ انڈیپنڈنٹ مائنڈڈ بومن ہے تو یہ جو میں بہت بول رہی تھی کہ ماں ضرور بولتی تھی رات کو لیکن وہ میرے بھائیوں کو بھی بولتے تھے بولتی تھی خالی مجھے نہیں میرے بھائیوں کو بھی بولتے تھے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو تو کہاں جا رہے ہو بتا کے جاؤ یہ ایک فاملی ڈسپلین ہے کہ آپ کو شام کو گھر لوٹنا پڑے گا اس کے بعد پڑھائی کرنی پڑے گی تو یہ ایک فاملی ڈسپلین تھی اور ایک concern ہے لیکن وہ خالی میرے لیے سب کے لیے مطلب ایک پیرنٹس کی چنتہ اور اس طرح کی میں اپنا زندگی میں کیا کروں گی کیا نہیں کروں گی وہ سارا decision وہ سارا decision میرا خود رہا اپنا رہا تو کبھی پیرنٹس نے اس طرح کی کوئی کی ہونے کی ناتے مجھے زیادہ preferential treatment دیا گیا کہ میرے بھائیوں کی لیکن جنرلی آج کل کے ٹائم پہ جیسے اس زمانے بھی اشکہ اس زمانے بھی یہ آج کل کے ٹائم پہ بھی نہیں اس زمانے بھی زیادہ تر تم دیکھو کہ گھر میں گھر میں ایک پریوار میں لڑکوں کو زیادہ preferential treatment دیا جاتا ہے میرا میرا فاملی شاید exception رہی ہوگی ایسا بہت سارے فاملی exceptions ہیں لیکن زیادہ تر آپ society میں دیکھو آج بھی لڑکوں کا اگر کوئی مطلب لڑکیوں کو دیا جائے گا کہ آپ گھڑیا سے کھیلو یا لڑکیوں کو سکھا جائے گا گھر میں کچھن میں جا کے کھانا پکاؤ اور لڑکوں کو بولا جائے گا کہ آپ باہر جہاں جبھی بھی کمی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اگر دو بچے ہے لڑکا یا لڑکی لڑکی کو سکول سے چھوٹا جائے گا اگر کھانا ہے لڑکوں کو زیادہ دیا جائے گا تو یہ اس طرح کی جو discrimination ہے یہ discrimination بہت زبردست ہے ہمارے society میں اچھا میڈم یہ پھر سے تھوڑا بھندوق ٹاپک سے نکلے تھے tough law کی بات آتی ہے کہ کڑا قانون بنانا چاہیے 2012 کے بات سے سب کئی ڈیمانڈ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ پورا مہینوں مہینوں تک بند ہوا تھا جس طرح سے لوگ سڑک پر آئے تھے ایسے لگا سب کچھ بدلے گا پہلا میرا سوال آپ سے وہ ہی تھا لیکن tough law سے کیا فرق پڑتا ہے جیسے سواتی مالیوار DCW کی جو آدھیاکش ہیں وہ انشن پہ ہیں کہ لوگ بلکل اندر سے ان کی حالت خراب ہو جائے لیکن کیا فرق پڑتا اس سے لوگوں کے ذہنیت خالی یہ tough laws بنانا ضروری ہے لیکن ساتھ اس کو لاغو کرنا بھی ضروری ہے اور tough laws یہ ایک deterrent ہے ابھی ہمارا پورا فوکس ہے دیکھیں laws کب کام آتے ہیں crime گھڑ جانے کی بات ایک خاصہ ہو جانے کی بات پھر tough laws اس کو implement بھی کریں لیکن کٹھوا کی چھوٹی بچی واپس تو نہیں آئے گی نربھ یا واپس تو نہیں آئے گی جس طرح سے اگر کسی rape survivor جو ہیں ان کا ساتھ جو trauma ہوا ہیں وہ trauma تو اس کا ساتھ زندگی بھر رہے گی تو tough laws کا ساتھ یہ بھی ضروری ہے ابھی ہمارا فوکس پورا ہے کہ crime وہ ہونا بہت ضروری ہے اور جس طرح سے میں نے بولا کہ gender sensitization اور میں وہ kenia کا example دیا تو بلکل بچپن سے اور سرکار کو بہت تیجی سے اور بہت وائٹ سپرید مانر میں یہ social programs education programs اس کو لاغو کرنا چاہیے اور اس میں فرق آتے ہے کہ ہمارا پاس already example ہے تو یہ بہت ضروری ہے اچھا یہ پوچھے اب میں ایک question کی آج فوکسو act کے تہت یہ کہا گیا کہ 12 سال سے جو کم روم جو بھی لڑکیا ان کے ساتھ اگر ایسا کچھ ریپ ہوتا ہے تو جو بڑی لڑکیا ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اگر ان کے ساتھ ایسا ریپ ہوتا ہے تو دیکھیں یہ جو کانون ہے یہ کانون بہت سوٹ سمجھ کے کانون بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ سٹاٹیسٹک دیکھیں گے زیادہ تر چھوٹی بچیوں کا ساتھ جو ریپ ہوتا ہے وہ پریوار کے اندر ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہیں ہوتا 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 کانون بنانا ضروری نہیں ہے اس کا impact کیا implications ہیں یہ بہت ضروری ہے مہم لیکن جو بڑی لڑکیوں ہیں ان کے ساتھ دیکھیں یہ ہے ہی ہمارا کانون میں ہے کہ اگر اس طرح کی بہت زبردست کوئی در گھٹ گھٹے خاص ریپ اور مرڈر تو اس کے لئے سزائے موت ہمارا پاس ہے ہی لیکن ہم پوچھنا چاہیں گے کہ نربیہ کا ساتھ جو کنویپس ہیں وہ ابھی تا کیوں زندہ ہے تو وہ سپیڈی 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 جسٹیز ہونا ضروری ہے اور جو میں بات میں بول رہی ہوں کہ سخت کانون بنانا as a deterrent تو ٹھیک ہے لیکن کانون بھی آپ کو بہت سوٹ سمجھ کے بنانا چاہیے کیونکہ میں نے جو بولا کہ اگر آپ سٹاٹیسٹک دیکھ لیں کہ زیادہ تر بچوں کا ساتھ گھٹنا جو ہوتی ہیں ریپ کی یا سیکشوال حراسمنٹ کی پریوار کے مانتی ہوں کہ ہر سکول میں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفنس ایک کورس کمپلس کرنا چاہیے سی 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 پروگرام اس کو لاغو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا پورا جو کانس ترشن ہے کی وہ خرائم وہ گھٹنا گھٹنے کی بات کیا ہونا چاہیے لیکن یہ ہم نہیں سوچ رہے وہ گھٹنا کو روک کی ہونا چاہیے اور دیکھئے آپ جتنے بھی سکس سکس آپ کانون بنائے لیکن پھر بھی مرڈر کے لیے سزائے موت ہیں لیکن اس کے بعد مرڈر کیا رکھ رہے ہے تو خالی کانون سے آپ سماج کو نہیں سکتے بھائی تو جس لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا وہ تو ریپ ہو گیا وہ تو بڑڈر ہو گیا میں اس لیے بول رہی ہوں نربھائی واپس تو نہیں آئے گی کٹھوا کی وہ سکتے کانون بنا دیا ہمارا کام ختم گو 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 سکتے کانون بنانا کافی نہیں ہے تو یہ بات سب کو سمجھ بہت ضروری ہے میڈم ایک کیمپین چلایا تھا نیوز بل انڈیا میں سوچ 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 بھی اس کا بندگی ہے جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سوچ سوچ کے بارے میں اس پہ کیمپین میں چلایا گیا تھے کہ پون سائٹس ہیں اس کو بین کرنے چاہیے پوری طریقے سے اس پہ آپ کی کی رائے ہے سوش میڈیا پہ بہت ایزی لی ایویلی ہیں کوئی بھی اپنے سمارٹ فون پہ دیکھ سکتا ہے اس پہ کیا کہیں گے دیکھئے اس میں دو رائے ہو سکتا ہیں ایک کچھ لوگ بول سکتا ہے کہ یہ freedom of expression کچھ لوگ بول سکتا ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے لیکن سوچ سوچ کے لئے کھالی پورن کو بہت ساری چیزیں بہت سارے وہ ایک پارٹ ہے پہلے اگر آپ سوچ ہو تو شاید آپ خود نہیں دیکھو گے تو اس کے لئے بیانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی لئے آپ پہلے آپ کا سوچ بنانا ضروری ہے اس کے بعد بیانٹ کرو یا نہ کرو اس سے کچھ فرق نہیں کرتا پڑتا کیونکہ آپ خود نہیں دیکھو گے یہ جو ہمارا attitude ہے یہ attitude کو چینج کرنا بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک incident بتاتی ہوں آپ سے دیر دو سال پہلے میڈیا میں میرا ایک لڑکی انجینیرنگ سٹوڈنٹ اس نے مجھ سے پوچھا کہ نہیں میڈم جو ہوا صحیح نہیں ہوا لیکن یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اگر آپ بڑے بڑے بات سوچو کہ جیسے ریپ ہو گیا ان گھٹناوں کے ساتھ آپ اس کو کمپیا نہیں کر سکتے تو پھر میں نے بولا کہ دیکھو ہمیں یہ منٹالیٹی بدلنا ہے کیونکہ آپ اس کو بہت چھوٹی سی بات ہے اس کے مطلب اگر سوشل میڈیا میں اب آپ کو فیزیکل کو چھڑا کھانے کر رہے ہیں لیکن مینٹل میڈیا میں یہ سبھی ایک سیکشو کر ہے تو ہم سبھی کو یہ سمجھ نا بہت ضروری ہے اور یہ بات ہے کہ آپ جو لڑکیاں ہیں مہلائے ہیں زیادہ تر یہ کیسز دیکھے گئے ہیں کہ سن کے برداشت کر لیتے ہیں کہ سماج میں بدنامی ہوگی سماج میں لوگ کیا بولیں گے میرے پتا جی مات جی کی بدنامی ہوگی جب کی غلطی اس کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن وہ اس کو یہ فیل کرتی ہے کہ ہماری غلطی وہاں پر ہے اور پھر وہاں پر خاموشی بہت اچھا جاتی ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ شرچہ میں شامل ہونے کے لیے سروشتہ جی آپ نے وقت دیا اس کے لئے بہت بہت بہت